ٹرمپ پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا ہے لیکن ٹرمپ نے کہا ہے ایم سیف اینڈ آئی ویل نیور گیو اپ یہ ہو کیا رہا ہے اسی مدے پر اسی نیوز پر چرچہ کرتے ہیں بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ آلیا آپ کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے فارمر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس میں وہ بال بال بچے تھے یعنی ان کی جان بچ گئی بس اور اب یہ ایک اور حملہ ان کے پر ہوا ہے یہ خبر کل شام سے چلنا شروع ہوئی امریکن میڈیا پر اور اس کے بعد پورے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی فارمر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں اپنے گولف کورس پر گولف کھیل رہے تھے ان کے ساتھ ان کے محافظ ان کے گارڈز موجود تھے سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس جو کہ ان کی سیکیورٹی پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے اور ہوا یہ کہ اچانک ان کے ایک محافظ یعنی ایک جو سیکرٹ سرویس کا ایجنٹ تھے ان کے اور ایک اور آدمی جو کہ وہاں پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اس کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر گولی چلائی اور یہ پتہ چلا کہ وہاں پر ایک شخص چھپا ہوا تھا جس کے پاس ایک اے فورٹی سیون رائیفل تھی تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹرم کے اوپر ایک اور اسیسینیشن اٹیمٹ تھی یہ بندہ پکڑا گیا ہے اور حیران کن طریقے سے جب میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھوں گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نوجوان ہے کوئی منچلا ہے یا کوئی ٹرم کو ناپسند کرنے والا جس نے ووٹ کرنا ہے کوئی یوت میں سے کوئی نکل کر آ گیا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بندہ وہ شخص وہ آدمی جو پکڑا گیا ہے گرفتار کر لیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نا کہیں سے یوکرین سے بھی تھا کیونکہ یوکرین کے لیے بھی وہ بندے ہائر کرتا رہا ہے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ٹرم بڑے ہی لکی بندے ہیں بھئی بہت دی لکیسٹ من ہے اتنی گوڈ لک ہے ان کے ساتھ ورنہ ایسا ہوا نہیں دیکھیں ہسٹری جو امریکہ کی جب آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر تو بہت قتل ہوئے ہیں ایسے کیمپینز کے بیچ الیکشن کیمپینز کے دوران جان ایف کینیڈی سے لے اور بہت سارے ایسے قتل ہوتے رہے ہیں اس کے پر ہمیں ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں تو ویسے پریزیدن ڈونل ٹرم پر یہ بات کہی جاری تھی جب ان کے پر پہلا حملہ ہوا کچھ دن پہلے کچھ منس پہلے تو اس سے پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پر ہو سکتا ہے کوئی حملہ ہو جائے خاص طور پر جو اسٹرولوجرز تھے دنیا کے اسٹرولوجرز پریڈکشنز ہوتی رہی کافی سال پہلے بھی پریڈکشنز ہوئی تھی کہ ٹرمپ پر کو قتل کیا جائے گا اب وہ تو حملہ ہو گیا لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے رہے کہ نہیں انکیوں پر ابھی اور بھی حملے ہوں گے تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ابھی اور بھی حملے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ حملہ ہو گیا تو کیا اس کے بعد بھی حملے ہوں گے تو ٹرمپ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے تو ٹرمپ پر اٹمٹ کرنے والے اس آدمی کو مارٹن کاؤنٹی سے اریسٹ کیا گیا ہے فلوریڈا پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی جو کہ گولف کورس میں فائرنگ کے بعد اپنی رائیفل چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا چھے دو بیگ ایک رائیفل اور ایک کیمرہ چھوڑ کر بھاگا تھا اور سارا سازو سامان جو وہ لے کر آیا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگا ہے وہ اتنا کا ڈرپوک بندہ تھا کہ سب ہی چھوڑ کے بھاگ گیا 58 سال کا ہے وہ حملہ آور ریان ویسلے روت ہے اس کا نام اور وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے لیکن یہ ایک چھوٹی موٹی کنسٹرکشن کمپنی کہی جا رہی ہے ریان کا کوئی فوجی بیک گراؤن نہیں ہے لیکن وہ پاسٹ میں اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں میں یکرین کی جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کی یہ وشتی اور یہ اپنے سوشل میڈیا پر وہ لکھتا رہا ہے کہ اس کو بڑی خواہش ہے کہ وہ یکرین میں جائے لڑنے کے لیے رشیہ کے خلاف میڈیا ریپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ریان ویسلے نے 2023 میں نیو جورک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ یکرین جنگ شروع ہونے کے بعد وہاں پر گیا تھا اور یکرین کی طرف سے لڑنے کے لیے افغان فائٹرز کو بھی بھرتی کرنا چاہتا تھا اور یکرین کو اس کے لیے اجازت دینے پر راضی بھی کرنا چاہتا تھا یعنی یہ تو ایک پھر آپ سمجھیں کہ اس کا یہ تانہ بانہ بہت زیادہ ہے کیونکہ صرف اس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر لکھ رہا تھا عام لوگوں کی طرح کہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو جہاد کرنا چاہتا تھا اس کا جو مائنسٹ تھا وہ اس کے لیے یکرین تک گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ جو افغان فائٹرز ہیں وہ ان کو کوشش کر رہا تھا ان کے ساتھ رابطے میں تھا ان سے کانٹیکٹ اس نے کیے کہ ان کو وہاں لے جا سکے لڑنے کے لیے اور اس کے لیے اس نے جو یکرین کی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے تو اس کے اتنے تو سورسز ہوں گے کہ وہ وہاں کے جو ایسے لوگیں یکرین میں ان سے رابطہ کر سکے تو اس نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دماغی خلل بھی ہے ان کے اندر ٹوئنٹی ٹو کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ریان نے خود آٹومیٹک ہتھیار ویپنز جو اس کے پاس تھے ان سے اپنے آپ کو تیار کیا اور خود ایک کمرے میں بند ہو گیا یعنی سارے ہتھیار لگائے اور تیار ہو کے فل ریڈی ہو کر ایک کمرے میں بند ہو گیا اس میں ریپورٹ یہ بتا رہی ہے the FBI is investigating what it called an attempted assassination یعنی خود FBI نے یہ کہہ دیا ہے اور ملٹیپل لاو انفرسمنٹ سورسز نے جتنے بھی میڈیا ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس بندے کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے آثورٹیز جو ہیں اس کا ریلیشن ٹو پٹینشل اسیسینیشن اٹیمٹ کیا اس کے اوپر ہو سکتی ہے کیا اس نے جانبوچ کر یہ کرنے کی کوشش کی اور نورتھ کیرولینا سے جو ہوای سے اس بندے کا تعلق ہے پام بیچ کاؤنٹی کے شریف نے یہ بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بندے سے جب وہ چھپا ہوا تھا اور اس کے پاس رائیفل بھی تھی اور ٹرمپ گولف کھیل رہے تھے تو جو ڈسٹنس تھا اس بندے سے 300 to 500 یارڈز اوے وہ تھے اس وقت تو یہ بہت ہی کم فاصلہ ہے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا تھا ٹرمپ کو جو اس نے کوشش بھی کی ہوگی یا وہ کرنے والا ہوگا لیکن اس سے پہلے کیونکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ نے اس کو دیکھ لیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی رائیفل دیکھی یا ان کو لگا کے اسلحہ یہاں پر موجود ہے کوئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر دیکھ کر گولی چلا دی پھر اس کے بعد اس نے بھی گولی چلا دی کہ یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا کہ کیا اس کا ایم یہی تھا کہ وہ ٹرمپ پر گولی چلائے یا ٹرمپ کو قتل کرنا مقصد تھا تو پھر کیا مقصد تھا کیا وہ کوئی وہاں پر کھلوار کر رہا تھا وہ کسی ٹیلیویجن سیریز میں ایڈوینچر سیریز میں حصہ لے رہا تھا اس نے وہ بندوق ٹرمپ کے اوپر ہی تانی ہوئی تھی یا پھر ہو سکتا ہے ارد گرد آس پاس کوئی بتخ کا شکار کرنے کے لیے نکلا ہو ہو سکتا ہے کوئی ترکی پھر رہا ہو جھاڑیوں میں وہ اس کا شکار کرنے کے لیے ویسے تو ابھی دور ہے ترکی کا سیزن لیکن یہاں پر ویسے ٹرکی ڈکس بتخیں وغیرہ پھرتی رہتی ہیں آپ سڑکوں میں جب بڑی خوبصورت سینز آپ کو نظر آتے ہیں ایسے ایسے پیارے نادر پرندے جو ہیں آپ کو جھیلوں کے کنارے اپنی سڑکوں پر روڈز پر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی گنز پکڑ کے آ جائیں اور وہ بقاعدہ ایک ای فورٹی سیون سے ان کے اوپر ان کو مار کر گھر لے جانے کی کوشش کریں پکا کر کھانے کے لیے نہیں نہیں ایتھے اے نہیں ہوندہ یہ نہیں ہوتا ایسا تو دیکھیں اگر وہ جھاڑیوں میں صرف 300 to 500 اوے دور تھا وہ چھپا ہوا تھا اور وہاں پر ایک فارمر پریزیڈنٹ گولف کھیل رہا ہے تو جو ہوتا ہے نا امریکہ کا پریزیڈنٹ فارمر ہو یا اویسلی جو کرنٹ ہوگا اس کی تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی مل جائے تو دیکھیں اگر اس کا نشانہ ان کی طرف نہیں تھا تو پھر یہی مزاق میں کہا جائے گا کیا وہ بتخ پکڑنے آیا تھا وہ مرگی چور تھا یا وہ کیا ٹرکی چور تھا وہ کیا پکڑنے کے لیے آیا تھا تو اس کے اندر یہ ہے کہ لیکن ابھی تک جیسے کہ ایک کانونی زبان میں کہا جاتا ہے لائن فورسمنٹ جب تک سامنے نہ آئے وہ تظاہر وہ یہی کہیں گے وہ کہیں گے کہ ابھی تک لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پر حملہ نہیں تھا کچھ اور تھا نہیں انہوں نے کہا ہم اس کو انویسٹیگیٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہے لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کرنے آئے ہو ان کملہ ہیریس اور جو بائیڈن نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بچ گئے ہیں یعنی وہ خیریت سے ہیں زندہ ہیں مرے نہیں صحیح سلامت ہیں اور ان کو یہ والی قاتلانہ کوشش بھی نہیں مار سکی